اگر آپ جیو فائبر لینے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیں اسے انڈ تک ضرور دیکھیں میں پچھلے تین چیار مینوں سے جیو فائبر یوز کر رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو میرے جیو فائبر کے ساتھ ایکسپیرینس بتاؤں گا اور کئی جان کر دوں گا جو آپ کے لیے یوسفل ہو سکتی ہیں تو جڑے رہیے میرے ساتھ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میں نے جیو فائبر ہی کیوں لیا دوستو میں کافی ٹائم سے فائبر کنیکشن لینے کی سوچ رہا تھا ایٹیل کا فائبر کنیکشن میرے ایریا میں تھا نہیں اور بی ایس اینول فائبر کے انسٹالیشن چارجز کافی ہائی تھے تب ہی میرے ایریا میں جیو فائبر کی لائن آگئی اور اس کے انسٹالیشن چارجز بھی کم تھے اور فرسٹ منت ٹرائل فری تھا اس لئے میں نے بینہ دیر کی ایک جیو فائبر لگوا لیا حالانکہ اس کو لگوانے کے لئے مجھے کچھ پرابلمز فیس کرنی پڑی جو میں آپ کو آگے بتاؤں گا جب آپ جیو فائبر کنیکشن کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد جب انسٹالیشن کے ٹائم آپ کے پاس دو آپسن ہوتے ہیں یا تو آپ فیفٹین ہنڈریڈ والا پلان لے سکتے ہیں یا فیفٹین ہنڈریڈ کا دونوں میں فرق یہ ہے کہ پچیس سو روپے کے پلان میں آپ کو ایک سیٹ اوپ باکس ملے گا جو کی پندرہ سو والے میں نہیں ملے گا اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں میرے ٹی وی میں امیزون فائر ٹی وی سٹک ہیں اس لئے میں نے پندرہ سو والا اپسن چنا اگر آپ چاہو گے تو میں آپ کو فائر ٹی وی سٹک کا ویڈیو بھی بنا دوں گا تو میں نے پندرہ سو والا پلان لیا اس میں ایک مند تک فری ٹرائل ملا جس میں کی 150 ایمی پیس کی سپیڈ ملتی ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسی پرکار کا کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پندرہ سو روپے یا پچیس سو روپے تنے ہی دینے ہیں اس کے اوپر کوئی جی ایس ٹی یا اور کچھ بھی نہیں دینا ہے اور جب میرا کننیکشن لگا تھا تو اسی ٹائم میں نے سپیڈ چیک کی تھی تو ون فورٹی سیون ایمی پیس کی سپیڈ آ رہی تھی اور اگر ایک مند کے اندر آپ کو یہ پسند نہیں آتا ہے تو آپ اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں آپ کو پورے پیسے واپس ملیں گے ایک مند پورا ہونے کے بعد آپ کو ان سارے پلانس میں سے کوئی ایک پلانس اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے چننا ہوگا تو میں نے سب سے کم پلان جو ہیں 399 والا وہ لیا آپ کو بتا دو کہ 399 کے ساتھ جی ایس ٹی بھی ہیں یعنی آپ کو ٹوٹل ون فورٹی سیون پر مند پیئے کرنے ہوتے ہیں اب یہ سستہ ہے یا مہنگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کتنا یوز کرتے ہوں میرے گھر میں چار موبائل کا نیٹ اس کے وائ فائے سے ہی کنیکٹ ہیں اور میری جو ٹی وی ہیں اس کا جو امیزون فائر ٹی وی سٹیک ہیں وہ بھی اس سے کنیکٹ ہیں بات آتی ہے کیا یہ سپیڈ یا یہ پلان کافی ہیں پہلے میرے پاس ٹاٹا اس کا ہی تھا لیکن اب وہ بند کر دیا ہے میں نے اس میں ریچارڈ نہیں کروا رہا ہوں میرا ٹی وی اس بروڈ بینڈ کے وائ فائے سے ہی چل رہا ہے شروع شروع میں جب ون فیفٹی ایم بی پیس سے تیس ایم بی پیس والے پر میں نے سوچ کیا تھا تب تھوڑی سی پرابلم آئی تھی اور بفرنگ کا پرابلم آ رہا تھا لیکن پھر اب ٹی وی سہی چل رہا ہے بہت ریر لی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بفرنگ کا ایشو آتا ہے وہ بھی ایک سیکنڈ کے لیے جس رہا کہ اگنور کیا جا سکتا ہے اب میں بات کرتا ہوں کہ سپیڈ کی تو میں بتا دوں کہ میرا جیو کا جو راوٹر کا باکس ہے وہ اوپر لگا ہوا ہے یعنی کہ فرسٹ فلور پہ اور میں ہوں ابھی نیچے میرا ٹی وی بھی نیچے ہی لگا ہوا ہے ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے کہ میرے ٹی وی میں وائ فائی کی جو سپیڈ ہیں وہ میں آپ کو چیک کر کے بتا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سپیڈ ہے وہ ٹونٹی سیون ایم بی پیس کی آ رہی ہیں جو کہ کافی اچھی ہیں تیس ایم بی پیس کی پلان میں ٹونٹی سیون ایم بی پیس کی سپیڈ وہ بھی جبکہ میرا راوٹر اوپر لگا ہوا ہے وہی میں اپنے موبائل میں جب سپیڈ چیک کرتا ہوں تو میرے فون میں یہ سپیڈ دس ایم بی پیس کے آس پاس آتی ہیں جو کہ یہ کافی فرق ہے لیکن جب میں ایرٹیل فورجی کی سپیڈ کا ٹیسٹ کر کے آپ کو دیکھاؤں تو اس میں یہ سپیڈ کافی کم آ رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیو کا جو براؤڈ بیٹ ہے اس کا 399 کا پلان بھی ایرٹیل کے فورجی سے بہتر ہیں ایرٹیل ہی نہیں بلکہ جیو کے فورجی سے بھی بہتر ہیں میں نے جیو بھی چلائے ہوئے ہیں اور اس کی سپیڈ ایرٹیل فورجی سے بھی کم آتی ہیں اور جبکہ اس کے ساتھ میں نے ٹی وی اور دوسرے فونس بھی کنیکٹ کر رکھے ہیں بات کرتا ہے کنیکشن لینے کی تو جیو براؤڈ بیٹ کے لیے یہ سب سے پہلا آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ آپ کے ایریا میں براؤڈ بینڈ کے لائن آئی ہوئی ہے یا نہیں میری جو گلی ہے اس میں جو پول لگا ہے اس پر جیو کا باکس لگا ہوا تھا اور ساتھ ہی پیمپلیٹ بھی باتے گئے تھے جسے میں پتہ چل گیا کہ جیو کا براؤڈ بینڈ آ گیا ہے پھر میں نے جیو کی سائٹ پر جا کے رجیسٹریشن کیا بات اس پر لکھا آ رہا تھا کہ آپ کے ایریا میں ابھی یہ آویلیبل نہیں ہے اس لئے میں نے پانک چھ بار رجیسٹریشن کر لیا کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر کافی ٹائم کے بعد میرے پاس میسیج آیا اور کال بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ایڈریس پر براؤڈ بینڈ کنیکشن لگ جائے گا پھر ان کا ایک ریپ پریزنٹیٹیو آتا ہے اور سارے فارمالٹیز کرتا ہیں آپ کو اس کو پے کرنا ہوتا ہے جو بھی آپ کنیکشن لینا چاہتے ہیں پھر اس کے دو تین دن بعد ٹیکنیشن نے آکے کنیکشن کر لیا بات میرا نیٹ شروع نہیں ہوا انہوں نے باکس بھی بدل کر دیکھا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر دوسرے دن وہ واپس آئے انہوں نے واپس سے چیک کیا اور دوسرے دن میرا کنیکشن شروع ہو گیا دراصل ہوا یہ تھا کہ پول پہ جو باکس لگا ہیں وہاں پہ انہوں نے کنیکشن میں کچھ گڑ بڑ کر دی تھی جس کی وجہ سے میرا کنیکشن شروع نہیں ہو پایا کنیکشن شروع ہو جانے کے بعد آپ کو مائی جیو ایپ میں سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے یہ ہرڈز کے دو بینڈ لگے ہیں جس پہ ایک پہ میں نے اپنی ٹی وی کنیکشن کر رکھی ہیں وہی دوسرے بینڈ پہ باکس سارے ڈیوائسیز اگر آپ جیو فائبر لے تو اسے وہی سیٹ اپ کروائے جہاں آپ زیادہ یوز کرتے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں جیو فائبر کو لے کے کوئی بھی پرشن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے تو میری انسٹاگرام آئیڈی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب ضرور کریں